ہیلو فرینڈز امیدہ سب خیریا سے ہوں گے اور گارڈنی کو خوبی انجوائی کر رہے ہوں گے آج یہ کولیوز کی کچھ اپ ڈیٹ ہے میرے پاس کولیوز کے فلاور میں نے نومبر کے اندر یہ ٹرم کیے تھے سارے اور اس کی گرین بوشیز جو ہیں وہ سب بھی کولیوز جو ہے وہ ایک پرمنٹ پلانٹ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ کٹنگ اگر آپ کرتے رہیں تو یہ پھیلتا ہے پھولتا ہے اتروائز یہ مر جاتا ہے جیسے اس کے فلاورز آنا شروع ہوئے اس کو آپ اگر کٹ نہیں کریں گے تو سیڈ پورٹ بنیں گے سیڈز بنیں گے اور اس کے بعد آپ کا پلانٹ جا وہ ڈیٹ ہو جائے گا بلیک ہو کے ختم ہونا شروع ہو جائے گا بہتر اس کا یہ ہے کہ ساتھ ساتھ اس کو پرون کرتے رہیں پروننگ اس کی لازمی ہے اور جو برانچز آپ کٹ کریں ان کو آپ لگا دیں آگست سپتمبر اور دسمبر اور جنوری اس موسم میں جو ہے ان منت کے اندر اس کی کٹنگ جہاں وہ لگا جا سکتی ہیں ستمبر اور آگست ستمبر کے اندر جو آپ کٹنگ لگائیں گے وہ صرف شیڈ ایریا میں رکھ دیں کور کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی انہیں کیونکہ ان دنوں بارشوں کا موسم ہوتا ہے اور ہومیٹی رائیول جو ہے وہ ایٹی پلس ہوتا ہے سو آپ کو کور کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور سردی اور گرمی جو ہے اس کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ان دنوں میں کیونکہ ٹیمپریچر جو ہے وہ نورمل ہوتا ہے ٹونٹی تھری ٹونٹی فائف تک ہوتا ہے اور اس سیزن میں آپ کو ان کو کور کرنے کی کٹنگ کو ضرورت نہیں ہوتی اور اگر آپ دسمبر یا جنوری میں ان کو جو ہے کٹنگ سے لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ان کو کور کر لازمی کرنا ہوگا ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا ساری اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سو اب اس کی جو ہے سارے لیوز اور سب پتے اور جو سیٹ پورٹ بنے ہوئے تھے سیڈز تھے فلاورز تھے وہ سب ٹرم کر دئی ہیں ٹرم کر کے اس کو ہلکی سی گوٹی کر کے اس کے اندر ووڈ ایش جو ہے وہ ہم ایڈ کر دیں گے ووڈ ایش جو ہے وہ پٹاش ہوتی ہے بہت زیادہ اس کے اندر اور دوسرا یہ کہ اگر پلانٹ کو اوور وارٹرنگ کا کوئی خطرہ ہے اوور وارٹرنگ کا یا فنگس کا تو وہ ووڈ ایش سے ختم ہو جائے گا اوور وارٹرنگ سے بھی پلانٹ جو ہے وہ ڈیڈ نہیں ہوگا تھوڑی بہت اوور وارٹرنگ سے بہت زیادہ اوور وارٹرنگ سے ڈیڈ ہو جائے گا سو وہ آپ نے کیئر کرنی ہے کہ اس پلانٹ کو زیادہ پانی نہیں دینا صرف سوائل جو ہے وہ مویسٹ ہونی چاہیے گلی ہونی چاہیے اور جنوری فروری مارچ اپرل تک اس کو فل سن لائٹ میں رکھ سکتے ہیں اپرل کے بعد مائی جون جولائی اگست اس موسم میں آپ اسے شیڈ ایریہ بیسٹ ہے اس کے لئے فل سن لائٹ وہاں پہ دے سکتے ہیں ٹونٹی فائف تھرٹی تک یہ برداشت کرے گا اس کے بعد یہ برداشت نہیں کرے گا تھرٹی کے بعد جو ہے یہ اس کے لیوز جو ہیں وہ ٹرن ہونا شروع ہو جائیں گے ییلوش کے اندر اور وہ ڈرائی ہونا شروع ہو جائے گا پلانٹ آپ کا اور ڈیڈ ہو جائے گا سو وہ آپ نے کیئر کرنی ہے اس کو سیڈ کے ذریعے سے بھی لگایا جا سکتا ہے اگر ہم اس کے سیڈ پکنے دیں اور اس کے سیڈ سیف کر لیں تو اسی موسم میں یعنی کہ نومبر اور دسمبر دسمبر کے اندر اس کے سیڈ آپ لگا سکتے ہیں ٹریک سوائل کے اندر اور اس کو کور کریں تو بھی بہتر ہے اگر کور نہ بھی کریں تو بھی بہتر ہے وہ کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اس کے سیڈ دیں وہ آسانی سے جرمنیٹ ہو جاتے ہیں اب یہ میرے پاس ہو گیا دسمبر دسمبر سٹارٹ ہو گیا نومبر کے سٹارٹ میں میں نے وہ کیا تھے پرنین کی تھی اور اس کے یہ دیکھیں یہ بیبی پلاس جو سیڈ پورٹ میں نے کٹ کیے تھے ان کے سیڈز جہاں وہ اس میں گر گئے تھے اور اب اس کے جو ہیں سیڈز جہاں وہ جرمنیٹ ہو چکی ہیں نومبر میں میں نے ان کے سیڈز جہاں وہ کٹ کیے تھے اور اب ان کے جو ہیں نئی شورس پر نکلنا شروع ہو گئے سو ابھی سنلائٹ جو ہے وہ میرے پاس بہت کم آتی ہے اس سائیڈ پر سو ابھی ان کے لیوز جو ایسے ہی آئیں گے اور ہو سکتا ہے مہینے ٹرم کر کے ان کی شاکس جو ان کی برانچز ہیں وہ کٹ کر کے ان کو الگ سے کسی اور پورٹ میں لگا دوں کٹنگز ان کی بنا کے اسے الیدہ ایک نئے پلانٹ بنانے کی کوشش کروں گا سو یہ سیرز جو ہیں ایسے ہی رہی ہیں اس کے پر بارش ہوئی ہے بارش کے بعد مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے سیرز جو ہیں وہ ایسے جرمنیٹ ہو جائیں گے کیونکہ مجھے کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ اس کے سیرز تیار ہوئے بھی ہیں یا نہیں یہ دوسرا پلانٹ ہے میرے پاس یہ تقریباً ڈیڈ ہو چکا ہے تو اس کے اوپر جو اب ہم ایکسپیرمنٹ کرنے لگیں ہیں کہ اس کے لیوز جو ہیں ایک تو وہ ہم کٹ کریں گے اور دوسرا اس کی کٹنگز بنائیں گے کٹنگز بنا کے جو سوئل آپ نے یوز کرنی ہے ڈسپوزیبل کپس کے اندر ہم لگائیں گے انہیں جو سوئل آپ نے یوز کرنی ہے وہ اس کے اندر ووڈ ایش لازمی ایڈ کریں ووڈ ایس جو ہے وہ اور وارٹنگ کا خطرہ جو ہے اس کو بھی ختم کر دیتی ہے فنگس ایشیو جو ہے اسے بھی ختم کر دیتی ہے فورٹی پائیف کا انگل آپ نے بنائیں اور اس کے بعد اس کو لگا دیں کیونکہ یہ گرین پرانچز ہوتی ہیں یہ جنرل تھوڑی لیٹ بھی ہو سکتی ہیں جلدی بھی ہو سکتی ہیں اس کا بھی کنفرم نہیں ہے میرا فرسٹ ٹائم ہے سو آپ یہ لگا دیں نہیں لگا کے اس کے پر کور کر دیں گے فرسٹ ٹائم ہے آپ نے جو پانی دینا ہے وہ تھوڑا زیادہ دینا ہے اور ان کے بوٹم میں ہول لازمی ہونے چاہیے بوٹم ہول جو ہے وہ مست ہے ہر کٹنگ کے لیے ہر پلانٹ کے لیے جو بھی پلانٹ یا سیڈ یا کٹنگ کو بھی لگا رہیں گے تو اس کے لیے آپ نے بوٹم ہول لازمی ہونے چاہیے چاہے وہ کلے پورٹ ہو چاہے وہ پلاسٹی کا کوئی جار ہو کچھ بھی ہو تو یہ اس کو آپ نے لگا دینا ہے اور اچھی طرح سے پانی دینا ہے فرسٹ ٹائم تاکہ اس کی بوٹم تک جو ہے وہ نیچے تک مٹی ساری گیلی ہو جائے ویٹ ہو جائے اس کے بعد آپ نے کور کر دینا ہے کور جو ہے وہ آپ نے ایک مہینے کے بعد اٹانا ہے جب اس کی شورز جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جائیں گی اس کے بعد آپ اسے مزید پانی دے سکتے ہیں اگر سوئل ڈرائی ہوئی تو اس کو رکھنا آپ نے فل سن کے اندر ہے اگر آپ چینل پر نہیں ہو ہیں تو سبکرائب کریں ویڈیو اچھے لگئے تو شیئر کریں اور لائک اور کومنٹ کریں اگر کچھ سوال آپ کا رہ گیا ہے اس ویڈیو میں آپ کو سمجھ نہیں آئی کسی بات کی تو آپ کومنٹ باکس میں جا کے مجھ سے کوئشن کر سکتے ہیں باقی یہ والا پلانٹ جو ہے یہ دیکھیں یہ آپ اس کے سیز جو ہیں وہ بھی کافی بڑے ہو چکے ہیں اس کے جرمنیشن اس کو میں نے کٹ کر دی موسیقی